رام راج یاترہ رامیشورم جائے گی उत्तरप्रदेश के आयोध्या से मध्यप्रदेश, करनाटक, केरल और फिर तमिलनाडू में रामेश्वरम पर ये खत्म होगी इस यात्रा का मुख्य मुद्दा है राम मंदर का निर्मार्ण आयोध्या में आरस्य से जुड़े संगठन VHP और मुस्लिम राष्ट्रिय मंच इसमें हिस्सा ले रहे हैं गयर बीजेपी शासित राज्ये इस यात्रा से डरे हुए है याद आ रहा है 1990 1990 में 28 साल पहले आड़वानी की रत यात्रा ने देश के अलग-अलग हिस्से में काफी हिंसा पहलाई थी लेकिन साथी बीजेपी को एक बड़ी पार्टी के तौर पर एक सियासी ताकत के तौर पे लाके खड़ा कर दिया था जो इस पूरे विवाद में यानि के मस्जिद मंदिर विवाद में मुसल्मान लिटिगेंट जो हैं जो केस लड़ रहे हैं वो उनका कहना है कि मामला कोट में है सुनवाई चल रही है इसलिए वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे तो सवाल है कि सियासत को किनारे अगर रख भी दें तो क्या ये रत्यात्रा 28 साल पहले वाली कहानी दोहरा पाएगी क्या ये यात्रा आज के नौजवानों को जोड़ पाएगी ये रत्यात्रा जोड़ेगी या फिर तोड़ेगी इस पर बात्चीत के लिए मेरे साथ जो पैनल है उसमें मौजूद है संजे सिंग जो पुलिटिकल एडिटर है फर्स्ट पोस्ट डॉट कॉम शरत प्रधान वरिष्ट पत्रकार रुचरा गुपता पत्रकार और लेखक प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी इस रत यात्रा का मतलब क्या जरूरत क्या जब सुनवाई सुप्रीम कॉर्ट में चल रही है तो ये राम राज यात्रा किसलिए निकाली जा रही है नगमा मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं हिंदी लिटिचर पढ़ाता हूं एक तो पहले से मैं ये करेक्ट कर दूँ दूसी बात आपने ये कहा ना कि जब सुनवाई चल रही है सवाल सुनवाई का नहीं सिर्फ राम मंदर का निर देश में राम राज जी भी आए जिस तरीके की दिक्कतें भारत वर्ष में हैं उस तरीके से जिस तरीके से भारत तोड़ो नारे के नारे लगते हैं इंशालला भारत तेरी बरबादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी इस तरीके के नारों के बीच में एक प्रकास से देश में राष्ट्रिय भावना और हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं राम भगवान राम अगर रामराज जी की यात्रा निकलती है जिसके बारे में गोसामी तुल्जास पता ने इसको एक बहुत ही सकारात्मक रूप में लेना चाहिए जी बहुत रहे एक नए पर इसका मुख्यमुद्धा क्या है मुख्यमुद्धा मंदर निर्मान है या जोड़ना है क्या यह राम राज जलाने की बात कर रही है ہاں رامائن کو سلوپس ملانے کی بات کر رہی ہے نگمہ 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 آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں کا ارتحاس آپ مجھ سے پچھ رہی نا پچھلے کچھ دنوں کا ارتحاس ہے اگر آپ دیکھیں گے تو دیش کا دیش کا عام ناغرک چاہے وہ کسی بھی سمپردائی کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی ور کا ہو کسی ون کا اس کو عیدھیا میں رام بندر نہیں بنے گا تو کہاں بنے گا یہ ساروجنی گروپ سے کہا ہے پبلیکلی کہا ہے لوگوں نے اس لئے رام مندر کے نرمان میں کچھ بہت کم راجنیٹک پارٹیوں کی کچھ ان کے محیلوں کو دکھتے ہیں شرط پردان ابنی جے شوستی بیچ میں آپ کو روک رہی ہوں کیونکہ دوسری آواز یا دوسرے جو اور اس کے اوپر وچار ہیں وہ سن لیں شرط پردان رام مندر وہاں نہیں بنے گا تو کہاں بنے گا سہی ہے یعنی کہ اس یاترہ کا جو مکہ ادیش ہے وہ رام مندر ہے پھر ابنی جے شوستی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے رام راجے لانے کی کوشش ہے اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش ہے کوشش جوڑنے کی ہے یا دوہزار انیس کی جیت کا راستہ پھر سے رام مندر کے راستے ڈھونڈا جا رہا ہے بلکل لوگوں کو جوڑنا وہیں تک سیمت ہے جہاں تک ووٹ پالٹکس ہے ورنہ اس کے پیچھے ادیش اور کچھ نہیں اگر رام راج کا ادیش ہے تو ان کو وستی جی کو جانتے ہوں گے بہتر کہ رام راج کا مطلب ہوتا ہے گوڈ گورننس اور گوڈ گورننس تب آئے گی جب رشوت خوری ختم ہو ڈکیتی ختم ہو کمیشن بازی ختم ہو فریب ختم ہو کالا بزاری ختم ہو ملاوٹ ختم ہو یہ چیزیں کرائم ریپ جو ہو رہے ہیں وہ ختم ہو تب رام راج آئے گا لیکن ان کا ادیش یہ نہیں اس کی بات نہیں کرتے ہیں اویرنس اس بات کے لئے نہیں کبھی کری گئی اگر سچے ہندو ہیں تو آپ رشوت خوری کے خلاف آواز اٹھائیے چوری کے خلاف کالا بزاری کے خلاف ملاوٹ کے خلاف آواز اٹھائیے وہ نہیں اٹھائی جاتی ہے اس کے ذریعے سے رام کا نام استعمال کیا جا رہا ہے رام کا نام بدنام کیا جا رہا ہے رام کے نام کو استعمال کر کے پولیٹکس آف پولرائزیشن پلے کری جا رہی ہے بڑا سپشت ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے سنجے آپ کے کیا بجارہ ہے پولیٹکس آف پولرائزیشن ہے 2019 میں لوگ سبحا چناف کا راستہ چرد پسان ایک منٹ لوگ سبحا کا راستہ 2019 میں کیا مندر کے راستے جائے گا کیا وکاس اب واقعی میں کھو گیا ہے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رام مندر اجنڈا بہت ٹاپ پہ بی جے پی کی نہیں رہا یو پی چناف میں بھی آخری پیج پتا چنافی مانیفیسٹو میں اب کیا ضرورت آ گئی ہے اس کے لیے تھوڑا سا ہوئے بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا 1984 میں بی جے پی کو دو سیٹ ملی تھی اس کے بعد بی جے پی 89 میں 85 سیٹ پہ آئی لیکن اس سمیں تک مومنٹم جو تھا یہ جب الکی آڈوانی کی آترہ 90 میں ہوئی اس سمیں دو چیزیں ہوئی تھی ایک منڈل کمیشن ہوا تھا اور دوسرا جو بھی ایک الکی آڈوانی اس طرح کا وہ پرکھر بھاشن دے رہے تھے اور ایک جو منورٹی اپیزمنٹ اور تمام چیزوں کا وہ مدد آیا تھا بی جے پی کو نشت روپ سے بہت بڑا گین ہوا اس یاترہ کے اس کے نائے کارڈوانی اس کے چرچہ وہ اور بہت ساری چیزیں جو اس سمیں پریبھاشت کی گئی وہ آج تک بی جے پی اس چیز کی چرچہ کرتی ہے اور وہ پلٹکل ڈسکورس میں بھی آج بی جے پی سینٹر میں پون بہومت میں ہے اتر پردیس میں پرچنڈ بہومت ہے تو وہ پرچنڈ اور پون بہومت کھونے کا ڈر ہے کیا دیکھیں رام راج کی یاترہ جن جاگرن کے لیے تو اس میں ہو نہیں سکتی ہے یہ کہہ رہا ہوں عوستی جی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بڑا لوگوں کو جوڑ رہے ہیں ہم رام راج جلانے کی بات ہے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے جیسے جو وچار یہاں پر پناپرے ان کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے رام راج جی یاترہ کی جرورت نہیں ہے اس کے لیے تو کسی اور طرح کی یاترہ اور کسی اور طرح کی عوستی جی رام راج جی یاترہ سے آئے گا یا گوڈ گووننس سے آئے گا اتر پردیش کی بھی بات کی شرط پردھان نے کی کرائیم یا باقی تمام چیزیں جو گراف بڑھا یا بہت کم نہیں ہوا بڑھا نہیں بھی تو کیونکہ آکھڑوں کا کھیل بہت رہتا ہے پر یاترہ سے کیا چیزیں بدلیں گی یا پھر اگر سرکار پرشاسن پر دھیان دے میری آواز چلے گئی ہے نہیں مجھے آپ کی آواز آرہی آواز دیجئے آپ کہہ سکتے ہیں بول سکتے ہیں ہاں آرہی ٹھیک میں نگمہ جی بڑی سافسی بات ہے جن لوگوں کو ٹو جی ٹو جی آدرش ان سب میں بہت اچھی گوڈ گورننس نظر آتی تھی ان کو رام راج جی آترہ سچ مچ بری لگے گی ان کو نشید روپ سے آپ اتتی ہوگی جتنے مرجی گھوٹا لے کول بلیک ریل کا گھوٹا لہ سارو جینک روپ سے سب سامنے آئے ان کو رام راج جی آترہ ان کو بیکار لگے گی نہیں نہیں ان کو وہ گوڈ گورننس لگتی تھی صحیح ہے مجھے میرا اوچت یہ کیا ہے کہ ماملہ سپریم کورٹ جن کو سورنیم کال نظر آتا ہے جن کو وہ بھارتی راج نیتی کا سورنیم کال نظر آتا ہے ان کے لیے رام راج کی کوئی مہتہ ہے نہیں تو پھر میں آپ سے سوال وہی پوچھ رہی ہوں کہ یہ سمام بھوٹالے بغیرہ کم کیسے ہوں گے کیا یادرہ نکالنے سے کم ہوں گے رچرہ گپتہ وہ پترکار ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے رچرہ گپتہ بابری مسجد کا ودوانس جب ہوا تھا اس وقت آپ کو کور کر رہی تھی ایک تو وہ کیا آپ کو اس سمیے کی یاد آ رہی ہے اڈوانی کا راتیترہ جو نکلی تھی ان کی اٹھائیس سال پہلے لیکن اس سے بہت سارے راج جو میں بڑی ہنسہ بھی ہوئی لیکن بیجی پی ایک بڑی طاقت کے طور پر اُبھر کر آئی اس وقت آپ کیا اس کے پیچھے دیکھتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ رام راج جو میں ہو رہی ہے وہ شروع شاید اس دن ہوئی تھی بابری مسجد میں جیسے میں نے دیکھا اُتے جت کار سیوک جن کے پیچھے بھاجپا کھڑی تھی جن کے نارے تھے ایک دھککہ اور دو بابری مسجد توڑ دو جو کتنا سیکشوال نارہ ہے اور وہاں پر ان لوگوں نے مجھے اٹیک کیا تھا میرے گلے گھوٹنے کی کوشش کی تھی میرے شریر پر بھی انہوں نے پرہار کیا تھا اور جب میں ان کے نیتاؤں کو جا کر بھاجپا کے نیتاؤں کو لیر چھت پر کہہ رہی تھی کہ ان کو روکو عورتوں پر اٹیک ہو رہا ہے انہوں نے نہیں روکا اور اس دن کے بعد میں نے دیکھا کہ عورتوں پر ہندوستان میں پرہار بڑھتے چلے گئے ہیں اور آج آپ دیکھیں گے کہ ہر سمیں ہم سنتے ہیں چھے مہنی کی بچی پر کوئی ریپ کر رہا ہے دلیتوں پر ریپ پر ریپ ہوئے جا رہے ہیں راجستان میں ہریانہ میں ہادیہ جیسی چوبیس سال کی ایک عورت ہے وہ اپنے پتی کو نہیں چن پا رہی ہے اور اس طرح سے ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے عورتوں کی جگہ کو کم کرتا جایا جا رہا ہے اور مجھے ایک اور چیز یاد ہے کہ جب لوگوں نے بھاجپا کے لوگوں نے لوگوں کو اکسایا تھا تو کس طرح سے پرہار تین مہینے تک چلے تھے کتنی ہنسہ ہوئی تھی بیس ہزار سے لوگ جادہ لوگ مارے گئے تھے اور بمبئی میں مجھے یاد ہے اور گجرات میں عورتوں کو کتنا ریپ کیا گیا تھا اور بلکس بانو جیسی ایک مہلہ تھی جس کی تین سال کی لڑکی کو یہ کارسے وقت رشول سے مارے تھے تو یہ راتھیاترہ میں کیا ہے بس خون خرابہ جان لینا مرڈر تو یہ راتھیاترہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے رشکہ اس پر جواب میں اپنی جیش حواصی سے چاہوں گی اپنی جیش جی آپ اس پر جواب دینا چاہیں گے کیا اس میں مہلاؤں کی بھی بات ہوگی اس رام راجے کے لیے اس میں مہلاؤں کے لیے جو سوال اٹھائے انہوں نے کہ سیدھا کی کوئی جگہ نہیں رہی کیا مہلاؤں کے مددے کو بھی اٹھائے جائے گا یا صرف رام مندر اور رام آینڈ کو کریکلم میں شامل کرنا رام راجے میں سب کے لیے ایک سیف ایک سرکشت جگہ ہونی چاہیے کیا یہ بھی اٹھائے جائے گا اس رہاترہ میں میں تو رچرہ جی کی سمرتی کی داد دیتا ہوں کہ ان کو بہت کچھ یاد آیا ان کو گجراج رازتھان یاد آیا ان کو نربھے اور بھاوری دیوی یاد نہیں آیا کتنی سیلیکٹی بھی رہیں گے آپ کی یہ راجنیتک ایجنڈا آپ لیتے ہیں آپ کو کہیے نا کہ ہر سمیے میں ہر سمیے میں ہوا ہے اگر راجنیتک درشتی سے دیکھیں گے تو آپ کو صرف راجستان حریانہ نظر آئے گا حالانکہ میں جہاں بھی ہو رہا ہے میں اس کا سمرتھن نہیں کر رہا ہوں اور کسی بھی راجسرکار کا میں سمرتھن نہیں کر سکتا ہوں جو جہاں پر اسٹریوں پر مہیلاؤں پر ہنسہ ہو رہی ہے اس کا سمرتھن نہیں کر رہا ہوں لیکن سیلیکٹیو سیلیکٹیو اسمیلتی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے بھوری دیوی کو بھوری دیوی کو کر دیا نربھیا کان جیسا آپ نے آپ کو یاد نہیں آیا اور آپ کو اور میں آپ کو بتا دو روچرہ جی کی تلسی داس نے جہاں رام راجی کی پرکلپنا کی تلسی داس کے رام راجی میں رام چریت جواب دینا چاہیے ان کو لجد کیا گیا تھا سیتہ نے بنواس اس لیے چنا کیونکہ ان کو لجد کیا گیا تھا اور آج بھی عورتوں کو لجد کیا گیا تھا نہیں نہیں تلسی داس کے رام راجی میں نہیں ہے تلسی داس آپ نے رانچے رکھا پڑی نہیں ہے بچے پیدا اگر ایک منت اگر ایک منت اگر ایک منت اگر اگر اپنی جیسے جی تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ میرے رام راجی یادی کیا جگہ ہے کیا آپ کے مدر اٹھا رہے ہیں ایک جج ہے جو بولتا ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے پتی کو نہیں چن سکتی چوبیس سال کی عورت تو یہ کونسا رام راجی ہے روچی را ایک منت سوال کا جواب دے دیجئے روچی را روچی را گفتہ ایک منت اب نیجے شبستی سوال کا جواب دینا چاہیں گے کہ رام راجی کا مطلب یہ سوال پوچھ رہی ہوں کمال ہے آپ کا سوال سنیے میں آپ سے پوچھ رہے ہوں کہ آپ کے حساب سے رام راجی کا مطلب کیا ہے کیا وہ سب کے لئے سرکشت دیش نہیں ہے کیا روچی را بھلے نربہہ کی مسال بھول گئی ہو یا کچھ اور پر آپ کے حساب سے رام راجی کیا اس کا اجنڈا مائلاؤں کی سرکش رشت چار کم کرنا یہ ہے یا مندر کا موڈل ہے صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں 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 رام راجی کا مطلب ہے جہاں 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 پر کسی بھی طریقے موسیقی